تو آج کے دن ٹھیک ایک سال پہلے یعنی کہ 14 جولائی 2019 کو انگلینڈ نے پہلی بار کرکٹ کا وشو کپ جیتا تھا فائنل میچ ٹائی ہوا اور اس کے بعد جب سوپر اوور کھیلا گیا تو وہ بھی ٹائی ہو گیا اس کے بعد چوکوں کے آدار پر وشو ویجیتا چنا گیا اور یہ پہلی بار ہوا تھا یہ وشو کپ انگلینڈ نے جیتا اس میں آل ڈاؤنڈا بین سٹوکز کا بہت بڑا یوگدان ہے لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسے کس سے بتانے جا رہے ہیں جو وشو کپ کے ایک سال بعد بھی ابھی تک آپ نے نہیں سنے ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اینلین سپورٹس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نیچے جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کیجئے تاکہ ہمارے جو بھی نوٹیفیکیشن ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے انگلینڈ کی وشو کپ جیت کے بارے میں ایک نئی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ انگلینڈ کے سٹار اور لاؤنڈر بین سٹوکز نے نیوزیلینڈ کے خراب فائنل میں سوپر اوور سے پہلے خود کو تناؤں مخت کرنے کے لیے سگرٹ بریک لیا تھا اس ایتیہاسی کوپ لبدی کے ایک سال پورے ہونے پر ایک کتاب مارگن مین The Inside Story of England Rise of Cricket World Cup Humiliation to Glory میں کھلا سا کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ لاؤنڈر بین سٹوکز کیسے دباؤں میں تھے نیک ہالڈ اور سٹیو جیمز دوارہ لکھی گئی کتاب کے کچھ انش stuff.co.nz میں پرکاشت ہوئے ہیں اس کے مطابق سوپر اوور سے پہلے 27000 درشکوں سے بھرے سٹیڈیم میں اور ہر طرف لگے کیمرو کی نظر کے بیچ ایک آنڈ ڈھونڈا مشکل تھا اس میں کہا گیا لیکن بین سٹوکز کئی بار لارڈز میں کھیل چکے تھے اور اس کے چپے چپے سے واقف تھے جب آئین مارگن انگلینڈ کے ڈریسنگ روم میں تناؤ کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور رنیتی تیار کرنے میں لگے تھے تو تب بین سٹوکز نے اپنے لئے شانتی کے کچھ پل نکالے کتاب کے مطابق وہ دھول اور پسینے سے لطپت تھے انہوں نے تناؤ بھرے چھڑوں میں دو گھنٹے ستائیسی منٹ تک بلے بازی کی تھی بین سٹوکز نے کیا کیا وہ واپس انگلینڈ کے ڈریسنگ روم میں گئے اور شاور لینے کے لئے چلے گئے وہاں انہوں نے سگرٹ جلائی اور کچھ منٹ شانتی سے بتائے بین سٹوکز کو ان کی نابات چوراسی رنکی پاری کے لئے مین آف دو میٹ چنا گیا انہوں نے سوپر اوبر میں بھی آٹھ رنڈ بنائے تھے جس سے انگلینڈ یادگار جیت درج کرنے میں سفل رہا تو یہ رہی بین سٹوکز کی بات جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سگرٹ کے کافی شوکین ہے لیکن اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کے کپتان ایون مورگن کی جی ہاں یہ میچ بہت روچک تھا پتہ نہیں چلا تھا کہ آخر میں ویجیتا کون منے گا لیکن جب جب انگلینڈ کے کپتان سے اس میچ کو یاد کرنے کے لئے کہا گیا تو پتہ چلا کہ انہیں میچ میں کیول ایک بار ایسا لگا کہ میں میچ ہار گئے لیکن ایسا موقع کب آیا تھا چلیے اب بتاتے آپ کو وہ قصہ انگلینڈ کے کپتان آئین مورگن نے ایس پین فریکن فو سے کہا کہ کیول ایک بار کچھ سیکنڈ کے لئے ایسا سمیں آیا جب مجھے اپنی جیت کو لے کر سندے ہوا جیمی نشن تب بین سٹوکز کو گند بازی کر رہا تھا اس نے دھیمی گیند کی بین سٹوکز نے اسے لونگ آن پر کھیلا اور مجھے یاد ہے کہ گیند ہوا میں لہرہ رہی تھی انہوں نے کہا کہ گیند سیدھے جانے کے بعد اوپر چلی گئی اور ایک چھنڈ کے لئے مجھے لگا کہ بین سٹوکز آؤٹ ہوا تو ہم گئے ہمیں اب بھی ایک اوور میں پندر رن چاہیے تھے تب مجھے سیکنڈ بھر کے لئے لگا کہ اب ہم جیت نہیں سکتے کورونا وائرس لوگ ڈاؤن کے دوران تین بار فائنل میچ دیکھ چکے مورگن نے کہا فائنل واسطہ میں کرکٹ سے بڑا تھا تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں انگلینڈ کے کپتان کی نظر کس پر ہے انگلینڈ کے کپتان کچھ ایسا کارنامہ کرنا چاہتے ہیں جو اب تک دنیا کی کسی ٹیم نے نہیں کیا آپ سوچ رہوں گے کہ ایسا کیا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں انگلینڈ کے کپتان آئین مورگن کی نگھا اب آسٹریلیا اور پھر بھارت میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ پر ٹکی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیم ایک ساتھ دو ورڈ کپ ویجیتہ بننے والی پہلی ٹیم بنے انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی بھی ٹیم ایسا کارنامہ نہیں کر سکی ہے جس نے ٹی ٹونٹی اور پچاس اووروں کے وشو کپ ایک ساتھ اپنے پاس رکھے ہو اس لئے یہ بہت اچھی چنواتی ہے مورگن نے کہا کہ اگلے دو وشو کپ میں سے ایک میں جیت درجکنہ اوشویسنی ہوگا دونوں وشو کپ جیتنا پچاس اووروں کے وشو کپ جیتنے سے بڑی اپلپ دی ہوگی کیونکہ یہ دونوں ویدیشی سرزمی پر کھیلے جائیں گے آسٹریلیا میں آسٹریلیا اور بھارت میں بھارت کھتاب کا دعویدار ہوگا تو ہمیں پوری امید ہے کہ جو باتیں وشو کپ کو لے کر ہم نے آج آپ کو بتائی ہے وہ ابھی تک آپ نے نہیں سنی ہوگی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں نیچے کمن باکس میں ضرور شیئر کیے ساتھ ہی آپ نے ابھی تک اگر این این سپورٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے کیجئے اور ہمارے ویڈیو لائک اور شیئر کرنا کرتا ہی مدھ بھولیے